اسلام علیکم ایوریون تو فرنس آج جی میں آپ کے لیے بہت یہ امیزنگ سی ٹیپ لے کے آئی ہوں آج جی میں آپ کے ایک ریمیڈی بنانا بتاؤں گی جس سے آپ کے بال لمبے گھنے اور انشاءاللہ بال آپ کے مضبوط ہو جائیں گے تو آج جی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ کیمیکل فری شیمپو گھر میں بنا سکتے ہو جس کی وجہ سے آپ کے بال مضبوط بھی ہوں گے انشاءاللہ گھنے بھی ہوں گے اور لمبے بھی ہوں گے تو وہ والی میری سسٹر جو بوزہ پریشان ہوتی ہیں جی ان کے باب بوزہ جھڑتے ہیں کیوں جھڑتے ہیں بال اس لیے زیادہ جھڑتے ہیں کیونکہ ہم بزار والا جو شیمپو ہے زیادہ کیمیکل والا تو وہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں نہ کہ وہ آپ کے بالوں کو ڈیمیج کرتا ہے بلکہ آپ کے ہیئر گروت کو بھی روکتا ہے ٹھیک ہے جی آج میں آپ کو ایسا شیمپو بتاؤں گی بنانا جس سے آپ کے بال لمبے بھی ہوں گے مضبوط بھی ہوں گے انشاءاللہ اور بلکہ سیلکی بھی ہوں گے اگر ویڈیو کو لاس دک آپ دیکھ لیں گے ہر ایک ایک پوائنٹ کو آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت اچھے بینیفٹ ملنے والے ہیں بالوں کو اچھا اور خوبصورت بنانے کے لیے ہم ہزاروں روپے کے کیمیکل والی چیزوں پر خرج کر دیتے ہیں لیکن نتیجہ ہمیشہ ہماری توقعات کے مطابق نہیں نکلتا تو کیوں نہ قدرتی چیزوں کی طرف آیا جائے تو چلیں آج ہم آپ کو سکھاتی ہیں کہ گھر میں قدرتی اجزاء سے تیار کردہ شیمپو اب جی میں آپ کو اجزاء بتا دیتی ہوں شیمپو بنانے کے لیے کن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے آملہ آپ نے لینا ہے آدھا پاؤ لینا ہے چاہے تو آپ اس کی کوانٹریٹی کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں پہلے آپ تھوڑا بنا کے یوز کریں اس کے بعد زیادہ چیزوں پر آئیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد جی ہم نے لینا ہے سیکہ کائی آدھا پاؤ ریٹھا ایک پاؤ بال جھر بوٹی پچاس کرام اب جی آپ نے شیمپو کو کس طریقے سے بنانا ہے ان تمام چیزوں کو ایک بڑے پیالے میں ڈال کر اس میں دو لیٹر پانی شامل کریں رات بھر کے لیے ڈھانک کر رکھ دیں اگلے دن اسے ایک بڑی دیشکی میں منتقل کر کے چولے پر رکھیں اور مزید دو لیٹر پانی ڈال کر اتنا بکائیں کہ چار لیٹر پانی دو لیٹر رہ جائے تب ہی چولہ بند کر دیں جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو اسے ہاتھوں سے اچھی طرح مسل کر آملے اور ریٹھے کے بیچ نکال دیں اور باقی مکشٹر کو بلینڈر کریں ہاتھ کی مشین سے کریں تو زیادہ اچھا ہے آپ اسے ملول کے کپڑے یا چھلنی سے چھان لیں اور بچے ہوئے گودے میں مزید پانی ڈال کر اس کے رس میں اچھے سے نچوڑ لیں تاکہ کچھ بھی زائر نہ ہو لیجئے آپ کا شیمپو تیار ہے اسے کسی بھی بوتل میں بھر کر رکھ دیں اور استعمال کریں اب میں آپ کو اس شیمپو کے فائد پہلے بتا دیتی ہوں عاملہ بالوں کی نشونما کرتا ہے اور اسے سفائد ہونے سے بچاتا ہے ریٹھا بالوں کو صحت مان اور چمکدار بناتا ہے سیکہ کائی بالوں کو گرنے سے روکتا ہے اور خوشکی دور کرتا ہے تو فرنس آپ نے اس شیمپو کا یوز کیسے کرنا ہے جیسے کہ روز مرہ اگر آپ نہ ہارے ہیں تو روز مرہ بھی آپ اس کا یوز کرتے ہیں تو یہ بالکل بھی بالوں کے لیے نقصان دے نہیں ہے جب آپ اس کا یوز کریں گے انشاءاللہ آپ کو ون ویک کی اندر اندر ریزرٹس جو ہیں اس کے پتا چل جائیں گے کہ پہلے آپ کے بال کیا تھے اس کے یوز کرنے کے بعد آپ کے بال کیسے ہیں ٹھیک ہے جی امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہتیز آپ پسند آئی ہوگی اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا مجھے جا دیں اوکے اللہ حافظ